اسلام علیکم دوستو میرا نام کاشف عالم ہے اور میں ایڈیٹنگ ٹرکس چینل سے ایک بار پھر حاضر ہو چکا ہوں چیکے میں ایک اور نئے سسٹے پلے کر آیا ہوں جو کہ میں بہت دنوں بعد ویڈیوز اپلوٹ کر رہا ہوں اور میں بہت زیادہ مصروف تھا جو کہ میرے ساتھ بہت سارے ایونٹس تھے میں ان کا کوریجنگ کر رہا تھا اور ان کا ایڈیٹنگ کر رہا تھا تو مجھے ٹائم اور وہ کا نئے مل رہا تھا تاکہ میں ایک ویڈیوز اپنے ویورز کے لئے بنا دوں تو میں نے ایک بہت ٹائم میں نے نکالا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کے لئے ایک اور نئے سسٹے پلے کر آیا ہوں جو کہ بہت زیادہ بینفٹس ہیں تو چلیے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوئے پلیز ہمارا چینل کو سسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنی والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اپنے ٹائم کو ویس نہیں کرتے ہیں ایسے کہ آپ تب نل میں بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ ہم کس طرح کا ابھی ایک باکس میں اس طرح پکچرز لگائیں گے جو کہ بہت سا ایزی ویسا میترڈ ہیں لیکن آپ نے توڑا سا غور سے دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہ کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورا سمجھائیں تو پھر بعد میں یہ نہ کہنا ہے کہ یہ اس طرح کیسے ہوا پھر یہ کس طرح کیسے ہوا تو آپ ویڈیوز پورا بوچ کیا کریں تاکہ آپ کو پورا صحیح سمجھائیں ان کا تو چلے دوستو میں سٹارٹ کر لیتا ہوں تو میں ان کے بیگراؤنڈ کو لاکھ کو ہٹا لیتا ہوں بیگراؤنڈ کو لاکھ کو ہٹانے کے بعد میں یہاں پر آ جاتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہی ایک میرا پکچرز ہے جو کہ میں نے ایک اپنی پیچ کے لیے ڈیزائن کی ہوا تھا جو کہ میں نے یہ بھی ایڈو فوٹو شاپ میں ڈیزائن کی ہوا ہے تو چلے دوستو میں کنٹرول اے کی مدد سے ان کی آل سیلیکشن لے لیتا ہوں کنٹرول اے کی مدد سے میں نے ان کی آل سیلیکشن لے لی ہے اور پھر میں کنٹرول سی کے مدد سے ان کو کوپی کر لیتا ہوں جب ان کو میں کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر یہاں پر ان باکس میں آ جانا ہے جب آپ ان باکس میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ان کو کنٹرول ان کو بلکہ کنٹرول نہیں یہاں پر پھر ہم آتے ہیں ان کی ایک خالی لیئر 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 آپ ویسے ڈاریک بھی ان کو لاسکتا ہے کنٹرول آلٹ یہاں پر آپ بہت ایزی ویسے لاسکتا ہے کنٹرول آلٹ وی کے مدد سے آپ ڈاریک اس شیپ کو لاسکتے ہیں جو کی یہ شارٹ کٹس کی ہے ان کی تو پھر یہاں پر ہم آجاتے ہیں ان کی ایک ڈائیگرام بنا لیتے ہیں تو میں یہاں پر ان کی ایک ایک شیپ بنا لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں سے یہاں تک میں نے ڈرائی کی ہوئی ہے اور یہاں سے پھر میں یہاں تک ان کو تو یہاں سے مسٹیک ہو چکا ہے میں دوبارہ کر لیتا ہوں یہاں پہ اگر آپ کو توڑا سا پوائنٹس میں بھی مسٹیک آ جاتا ہے تو آپ ان کو واپس بیک اپ بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے کر لیتا ہوں شروع اور یہاں پہ ان کے انٹ پوائنٹ کر لیتا ہوں اور پھر یہاں سے میں ان کو کر لیتا ہوں اور پھر میں یہاں سے ان کو انٹ پوائنٹ لے لیتا ہوں تو دیکھیں ان کی یہ شیپ بن چکا ہے ابھی ہم نے ان کو جو کہ ہم نے وہ پکچرز کا اور فلیکس کا وہ کپی لے لی ہے اب ہم یہاں پر ان کو کس طرح پیسٹ کریں گے تو یہاں پر پھر ہم کنٹرول آلٹ وی کی مدد سے یہاں پر ہم ان کو پیسٹ کریں گے جب پیسٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان پر ڈراؤ کر لیتے ہیں جب ڈراؤ کر لیتے ہیں تو ڈراؤ کرنے کے بعد دیکھیں ان کی بورڈرز بھی خالی آتے ہیں اور ان کی جو سائیڈز بھی ہیں ان کی وائٹس آتے ہیں اب ہم نے ان کو کس طرح فیل کرنا ہے وہ بھی سو ایزی ویسر میتڈ ہے پھر ہم یہاں پر آ جاتے ہیں کنٹرول ٹی کی مدد سے کنٹرول ٹی کی مدد سے ہم یہاں پر ان کو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں ان کو فل اپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے ساتھ یہ والا پوائنٹس ہم نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں اور ان کو اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں جب اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں ان پوائنٹس کو تو ہم یہاں پر پھر ان کو یہاں پر اوکی کر لیتے ہیں تو دیکھیں اوکی کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ان کی اس طریقے سے کوئی شیپ بن چکا ہے ہم ابھی ان کو اوکے کر لیتے ہیں تو دیکھیں اوکے کر لیا ہے کتنی زبردست سا شیپ بن گئے ایک بوکس میں آپ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں آپ اپنا کوئی ایڈوٹائزمنٹ کر رہے ہیں بوکس پر آپ ان کی پکچرز بھی لگا سکتے ہیں بوکس میں میں نے اپنی یہ والے پکچرز لگا دی ہیں اور ابھی ان پر اپنا جو کہ یہ میرا اوریجنل فوٹوز ہیں جو کہ میں نے یہ ایک لوگو فارم میں لے چکا ہوں پینجی فائلز میں میں ابھی ان کو بھی وہاں پر پیسٹ کروں گا تو میں کنٹرول اے کی مدد سے ان کی آل سیلیکشن لے لیتا ہوں اور کنٹرول بی کی مدد سے سوری میں کنٹرول بی کی مدد سے ان کو دوبارہ پیسٹ کر چکا ہوں پھر کنٹرول سی کی مدد سے میں ان کو کوپی لے لیتا ہوں کوپی لینے کے بعد پھر میں یہاں پر دوبارہ وینیشن پوائنٹس میں آتا ہوں اور یہاں پر میں ایک نیا اور لیئر بنا لیتا ہوں جب میں ایک نیا اور لیئر بھی بنا لی ہے تو پھر میں یہاں پر آتا ہوں filters پر ونشن پوائنٹس پر پھر میں نے apply کر دی ہے پھر یہاں پر میں ان کو ایک اور ونشن پوائنٹس ایک اور shapes draw کر دوں گا تو یہ دیکھیں میں یہاں پر ایک اور shapes یہاں پر draw کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ benefit سے benefit آئے گا دیکھیں میں نے یہاں پر کر دیا ہے ابھی میں control r v کی مدد سے دوسری پیسٹ کر لیتا ہوں اپنی photo کی logo تو پھر میں ان کو نیچے کی طرف لے آتا ہوں draw کر لیتا ہوں دیکھیں draw کرنے کے بعد ان کی interface کو اوپر کی طرف گئے کوئی نیچے کی طرف آپ ان کو کس طرح ہم compress کریں گے تو control t کی مدد سے ہم نے ان کی جو selections کرنی ہے یہ دیکھیں control t کی مدد سے ہم نے یہاں پر کیوں اور ہمیں ان کو ان کو ہمیں یہاں پر compress کریں گے تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر sorry دوبارہ کر لیتے ہیں یہاں پر نہیں ہو رہے تو control t کی مدد سے یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ان کی اور یہاں پر ہم ان کو کر لیتے ہیں paste دوبارہ یہاں پر اوپر لے کر آتے ہیں ان کو تو یہاں پر ہمیں ان کو تھوڑا اور سا compress کر لیتے ہیں اور دوبارہ یہاں پر لے کر آتے ہیں اور یہاں پر ہم ان کی size کو تھوڑا اور بھی اوپر کر لیتے ہیں تاکہ یہ اور بھی زیادہ benefits لگیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر کیونے کتنا زیادہ بینیفٹس آ چکا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ بینیفٹس لوگو ٹائپس آپ اور بھی ڈرا کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں میں ابھی ایک اور یہاں پر بھی ایک لگا لیتا ہوں یہاں پر پھر میں ایک اور لیئر بھی لے لیتا ہوں لیئر تلیم میں نے لے لی ہے تو پھر میں یہاں پر آتا ہوں کنٹرول آلٹ اوہ کنٹرل عامل بی کی مدد سے میں ان کو ش فيجار Nicki میں لے لیتا ہوں پھر میں ایک اور اور لیئر بنا لیتا ہوں ان کے درمیان میں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ان کو jotka کی ہوئی یہاں سے میں آ چکا ہوں یہاں تک اور ان کو میں یہاں سے یہاں تک کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں ابھی ایک سوری میں نے لیئر تو بنا لی ہے لیکن فوٹو کی کاپی نہیں لی چکے ہوں نہیں لے چکا ہوں تو دیکھیں میں یہاں پر ایک اور پکچرز کو اپلائی کر لیتا ہوں میں یہاں پر اپنی ڈرائیب میں جاتا ہوں یہاں پر میں چیک کر لیتا ہوں کیا بھی میں کونسا لے لوں بس میرا خیال سے میرے لیے یہ بیسٹ ہوگا آپ یہاں پر کوئی بھی اپنے مرضی کے لگا سکتے ہیں تو پھر میں یہاں پر کنٹرول کے مدد سے ڈبل کلک ماؤس کی ڈبل کلک کے مدد سے میں ان کو لاک آٹ آ لیتا ہوں میں آجائیں اور پھر کنٹرول کے موقع مطل سے آل سیلی کس نظر کرters hop آپ کنٹرول سی entrepreneurial کو پی اور دوبارہ ہم اپنے لیٹس میں آ جائیں گے اور پھر ہم کنٹرول آلٹ ویڈ کم کس پرس کریں گے شاٹکٹ کی لائے گے اور یہاں پر ہم دوبارہ ان کو shapes بنائیں گے یہاں پر تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر ان کی shapes دوبارہ بنا رہے ہیں ڈیوگر کونٹرول ویڈ کم اسے ہے پر ہم نے ان کی ایک لیر بھی لے لی ہے جو کہ پھر ہم ان کو کنٹرول ٹی کی مدد سے توڑا کمپریس کریں گے چھوٹا کریں گے ان کے سائز کو اور یہاں پر ہم ان کو ڈراؤ کر دیں گے ڈراؤ کرنے کے بعد دیکھیں آپ ان کو کتنا ریزولوشنز میں رکھنا چاہتے ہیں اور کتنا آپ ان کو پاور فل رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر اپنے سٹوڈیو کے جو کہ لوگوں کے حساب سے میں یہاں پر لگاتا ہوں تاکہ یہ یہاں پر فل سائز میں کور ہو جائے تو دیکھیں میں آپ پر ان کو یہ کر لیتا ہوں پھر میں آپ پر ان کو اوکے پریس کر لیتا ہوں تو دیکھیں اوکے پریس کرنے کے بعد یہ ایک زبردست باکس سا بن گیا ہے آپ اس طرح کیسے اس باکس کو آپ دوسرے شیپس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں آپ دوسرا باکس بھی لگا سکتے ہیں تو میرے ساتھ یہ باکس پڑا ہوا تھا تو میں نے ان پر بنا دیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو میں اس طرح کے نئے نئے ٹرکس اور ٹپس لے کر آنگا آپ کے لئے چونکہ آپ کو آپ کو آسانی ہو ویڈیوز ایڈیٹنگز میں تو یہاں تک کے لئے مجھے دے دیگا اجازت اور نئے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ